اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قولوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے جب فرشتوں کو اپنی غلطی اور کم علمی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراں اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا اے اللہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین ہی کا دیا ہوا علم فرشتوں کے پاس ہے اور دنیا میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں نا ان سب لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہی ہے کسی کا علم اپنا خود کا نہیں ہے ہاں کوئی علم الغیب سوائے اللہ کے نہیں ہے آگے اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے فرشتوں نے اپنی غلطی پر فرشتیں نادیم ہوئے شرمندہ ہوئے اللہ کے حضور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو ہماری باتوں کو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو کیوں دنیا میں ان لوگوں کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو فرشتوں نے اللہ کے ساتھ بات کی تھی اسی تعلق سے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کم علمی کی بنا پر کہی ہوئی باتوں کی مافی مانگی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طریقے کو نحج کو اپنائیں اور جب بھی کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو کوئی خطا ہو فوراً اللہ رب العالمین سے ہم بھی توبہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سواری پر بیٹھنے کے تعلق سے یعنی جب ہم سواری پر بیٹھے نا تو سواری پر بیٹھنے کی دعا حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا آپ کے لئے ایک سواری لائے گئی تھی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں جب آپ نے اپنا پاؤ رکاب پر رکھا رکاب یعنی سواری پر بیٹھنے کے لئے جس چیز پر پیر رکھ کر کے چڑھ کر کے سواری پر بیٹھا جاتا ہے اس رکاب پر جب آپ نے پیر رکھا تو بسم اللہ کہا اور پھر جب آپ سواری پر بیٹھ گئے تو آپ نے الحمدللہ کہا اور پھر یہ دعا پڑھی سبحان اللذی سخر لنا اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ الحمدللہ 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 کہا پھر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور پھر یہ دعا پڑھی سبحانکہ انی ظلمت نفسی فغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب اللہ انت یہ مکمل دعا ہے یعنی آپ سواری پر چڑھ رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے الحمدللہ کہنا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ سخر لنا ہدا وما کنا لہو مقرنین واننا الى ربنا لمنقلبون پھر تین مرتبہ الحمدللہ 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 کہنا ہے پھر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے سبحانکہ انی ظلمت نفسی فغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب اللہ انت سننے میں بہت لمبی لگ رہی ہے ورنہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور صرف آپ کو لاست کا یاد کرنا ہے ورنہ عام طور سے سفر کی دعا میں تو یہ ہے ہی سبحان اللہ سخر لنا آپ کو یہاں پر سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی دعا کو ضرور سکرین شوٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ مسکرائے تو علی بن ربیعہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین من ایی شیئن وحیقتہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے آپ کیوں ہسے حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ کو میں نے دیکھا تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا یعنی آپ نے یہ دعا پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ مسکرائے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں کیوں مسکرائے ہیں تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تیرا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے گناہوں کو بخش دے وہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا تو ناظرین بہت پیاری اور بہت اچھی دعا ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ضرور بھی ضرور یاد کریں اور جب سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں سفر کی دعا انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں سیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہاں ہیں پچھلے والے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں اور احادیث میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فوقہ ہے یعنی اوپر ہے فوق کے لفظ سے اپنے آپ کو اوپر کی طرف کیا آج ہم دیکھیں گے عرج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خمسینہ الفسانہ کہ جس کی طرف فرشتیں اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ روح اور فرشتیں یہ اوپر کی جانب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور حدیث میں بھی آیا ہے نا حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور آسر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے یعنی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے پھر آگے حدیث کے الفاظ ہے ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَا أَعْلَمُ بِهِمْ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتیں جب اوپر چڑھتے ہیں یعنی اللہ کے پاس چڑھتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے ان فرشتوں سے حالانکہ اللہ تعالی ساری باتیں جانتا ہے اپنے بندوں کے متعلق پھر بھی اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ فرشتیں جن کی ڈیوٹی مقرر ہے جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اوپر کی جانب چڑھتے ہیں تو اس آیت سے بھی ان حدیث سے بھی جو ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر کی جانب سے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر بے شمار الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس کی سراحت کی ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں